اسلام علیکم نجوم اسٹوڈیو سے رداز کری آپ کی خدمت میں حاضر ہے 20 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان برج سملہ والوں کے لیے سیارگان کی کیفیت کیسی رہے گی اس ماہ کے درمیان آپ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس بارے میں ہم بات کریں گے نئے آنے والے نئے ویڈیو دیکھنے والے چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے بڑھتے ہیں جناب ہم ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں سیارگان آپ کے معاملات پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں برج سملہ والوں کا ذاتی ستارہ اطارت اس ترمیان میں 2 اپریل سے رجت میں چلا جائے گا 2 اپریل سے اطارت کی رجت آپ کے آٹھ میں گھر میں ہوگی اور اطارت کی یہ رجت تقریباً 3 ہفتے رہے گی 3 سے 4 ہفتے کے درمیان میں آپ نے بہت زیادہ کیرفل رہنا ہے خصوصاً آپ کو کرزوں کی اٹائیگی کے حوالے سے معایدوں کی تکمیل کے حوالے سے پارٹنرشپ کے حوالے سے یہاں پر مسائل کریئٹ ہو سکتے ہیں 27 بات کرتے ہیں ہم مریخ کے حوالے سے مریخ جو آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں تھا اور چھٹے گھر میں رہتے ہوئے مریخ نے آپ کے دفتری امور اور آپ کے کام کی جگہوں پر کافی سارے مسائل آپ کو پچھلے ایک ماہ میں دیئے ہیں اس ماہ میں اگر بات کرتے ہیں تو مریخ 23 مارچ کو بنیادی طور پر آپ کے ساتھویں گھر میں داخل ہو جائے گا ساتھویں گھر میں مریخ کا داخلہ آپ کے لئے قطعی طور پر اچھا نہیں ہے یہاں پہلے زہل موجود ہے اور یہاں پر اسٹیوریشن میں مریخ اور زہل کا قرآن آپ کے ساتھویں گھر میں مشکلات بھی لائے گا شادی ازدواجی معاملات ازدواجی تعلقات میں انبن اروج پر ہو سکتی ہے ایسے تمام افراد جن کے نیچی زندگی میں کسی قسم کے مسائل چل رہے ہیں خصوصاً میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کے اختلافات اروج پر ہیں تو انہیں یہاں بہت زیادہ موطات رہنا ہوگا ورنہ یہ جھگڑے یہاں پر آنے والے ڈیلڈ ماہ میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کم نہیں ہوتے اور بعض ایسے افراد جن کے معاملات انتہائی پیک لیول پر خراب ہو چکے ہیں انہیں خدا نخواستہ طلاق یا ڈیواز کی حد تک بھی جانا پڑ سکتا ہے یہ ایام برج سنبلہ والوں کی شادی کے حوالے سے کرتے ہی طور پر بھی اچھے نہیں ہیں برج سنبلہ والوں کو ان ایام میں کوئی بھی شادی یا منگنی کرنے کے حوالے سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہئے اول تو نہ کریں اور اگر انتہائی مجبوری میں یہ قدم اٹھا بھی رہے ہیں تو اپنے منگنی یا نکاح کا جو ٹائم ہے وہ کسی اچھے آسٹرالوجر سے ضرور نکلوا لیجائے گا زہرہ کے حوالے سے بات کریں گے تو زہرہ پانچ اپریل کو برج حمل میں داخل ہو جائے گا پانچ اپریل تک یہ زہرہ کی جو موجودگی ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ساتھ میں گھر میں ہی رہے گی پانچ اپریل تک زہرہ اور زہل کا کران بھی ہے اور زہرہ زہل کا یہاں ساتھ میں گھر میں کنان آپ کو پارٹنشپ کے حوالے سے کچھ حوائد دے سکتا ہے نئے انویسمنٹ کے مواقع آپ کو میسر آسکتے ہیں زہرہ بنیادی طور پر آپ کے دوسرے گھر کا مالک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائچے میں نوے گھر کا مالک ہے دوسرے اور نوے گھر کا مالک ہو کے زہرہ بہت ساتھ اثرات رکھتا ہے برج سملہ والوں کے لیے اور زہرہ کیا یہاں پر برج حمل میں داخل ہونا اور نہس ہونا یہ کتائی طور پر اچھا نہیں ہے برج حمل والوں میں یہاں پر راہو بھی موجود ہے راہو کے ساتھ زہرہ کا کران بھی ہوگا اور یہاں پر آپ کے جو ایسے افراد جن کو آپ نے کرس کی ادائیگیاں کرنی ہے یا جن کی رقم دینی ہے ان کے حوالے سے آپ کو دواہ محسوس ہوگا دو اپریل سے اس ماہ کے انویڈ ٹوئنٹی اپریل تک بلکہ ٹوئنٹی اپریل سے بھی دو چار دن آگے تک اتارت آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں رجت میں رہے گا یہ رجت آپ کے لیے قطعی طور پر اچھی نہیں ہے بات کریں گے ہم ہفتہ بار ترتیب کے حوالے سے کہ ہفتے میں کیا کیا نظرات بنیں گی اور کون کون سی نظرات آپ کے لیے کتنی فائرماند ہو سکتی ہیں بیس مارچ سے لے کر اٹھائیس مارچ کے درمیان میں کمر کی گردش اصد سمبلہ اور میزان میں رہے گی بارویں پہلے اور دوسرے گھر میں رہے گی اصد سمبلہ اور میزان میں کمر کی گردش کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمر آپ کے پہلے گھر میں جب آتا ہے سمبلہ میں تو یہاں کیفیات کمر کی اچھی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر کمر آپ کے ساتھویں گھر میں موجود زہل کے ساتھ مقابلے کی نظر بنائے گا اور یہ نظر آپ کے لئے قطعی طور پر سماجی معاملات میں معاشرتی معاملات کے حوالے سے سماجی کاموں کے حوالے سے تقریبات میں شرکت کے حوالے سے آپ کے اندر ایک ادم دلچسپی کی کیفیات کو پیدا کرے گا جبکہ نیاں بیوی کے درمیان ان دنوں میں کسی قسم کی بھی انبن ہو سکتی ہے سمبلہ والوں کے لئے یہ ہفتہ اززواجی طور پر کوئی بہت زیادہ اچھا رہنے والا نہیں ہے اس لئے کہ کمر کی بار میں پہلے اور دوسرے گھر میں جو موجود کی ہے اور سیارگان کے ساتھ جو نظر بن رہی ہے اور اور لیڈی کیتو جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں موجود ہے تو یہاں کیتو جو دوسرے گھر میں موجود ہوتا ہے یہ قطعی طور پر اچھا نہیں ہے اور کمر اور کیتو کے ساتھ جب اس ہفتے کے آخر میں کران ہوگا تو وہ چیز آپ کو مایوسی کی انتہا پر لے جا سکتی ہے اور روپیہ پیسہ کے حوالے سے کوئی بھی ایسا قدم آپ سے سرزد ہو سکتا ہے جو آپ کو مالی نقصانات میں مبتلا کر سکے تو آپ نے اس ہفتے کے درمیان میں کمر کی نظرات کے حوالے سے بہت زیادہ مہتات رہنا ہے 28 مارچ سے لے کے ہم 5 اپریل کے درمیان اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر کمر کی گردش 27, 28 اور 29 کو آپ کے تیسرے گھر میں رہے گی تیسرا گھر برج اقرب تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں دوست احباب کے ساتھ معاملات فراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کی کاروباری لین دین کرنے والے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات متاثر ہوں گی ان متاثر تعلقات کی وجہ سے آپ کے کاروبار برمنفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کوشش کیجئے ان ایام میں خصوص توفیق چاہوالی کا صدقہ دیں باجرے کا صدقہ دیں چونکہ آپ کا اتارت بھی رجت میں آئے گا تو آپ کو باجرے کا صدقہ یا ثابت مون کی ڈال کا صدقہ دینا آپ کے لئے بہت زیادہ فوائد کا باعث رہے گا اس ہفتے میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو برج قوس کے اندر آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر کے اندر کمر کا جو داخلہ ہے وہ بنیادی طور پر تیسے کتے سور پہلی مارچ کو ہوگا تیسے کتے سور پہلی مارچ کو قوس نے جب آپ کے چوتھے گھر میں کمر داخل ہوگا اہل خانہ کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے اہل خانہ کی جانب آپ کا رجحان اچھا ہوگا والدین سے دعائیں سمیٹنے اور ان کی خدمت کرنے کے مواقع آپ کو محسر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ اہل خانہ میں خواتین کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے یہاں پر اتارت چونکہ پھر کر دے وہی بات کروں گا کہ رجت میں ہے تو اتارت کی یہ جو رجت ہے یہ بنیادی طور پر قطعی طور پر اچھی نہیں ہے کسی بھی چھوٹی موٹی بات پر یا سنی سنائی یا غلط فہمی کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے سے بچیں یا برنا آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے دو اپریل کی ہم بات کریں گے تو دو اپریل کو اتارت یہاں پر رجت میں آ جائے گا اور اتارت کی رجت آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں ہے آٹھویں گھر میں جب آپ کے رجت ہوگی تو یہ آپ کے لئے پریشانیوں کا باعث بنے گی اور یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر زہرہ بھی جو ہے اس ہفتے کے آخر میں پانچ اپریل کو داخل ہو جائے گا اور زہرہ بھی آپ کے آٹھویں گھر میں جب اتارت کے ساتھ داخل ہوگا تو یہاں خواتین کے ساتھ شریک کے حیات کے ساتھ سسرالی معاملات اور سسرال والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں سماجی کاموں میں آپ کا انٹرسٹ کم ہوگا تقریبات کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو آپ تقریبات کے حوالے سے یہاں پر کوئی بہت اچھی کارکردگی نہیں ہے اگر آپ سیاست سے یا آپ کاروباری یونین سے منسلک ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا یہ دونوں نظرات آپ کے لئے اس ہفتے میں قطعی طور پر سود بن ثابت نہیں ہو رہی ہیں اس ہفتے میں بننے والی کمر کی نظرات بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ کمر اٹارت کے ساتھ تربیہ کی نظر بھی بنائے گا اور کمر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمر یہاں زہر کے ساتھ اور مشتری کے ساتھ زہرہ کے ساتھ ساتھ نظرات بنائے گا یورنس کے ساتھ بھی ساتھ نظرات بنائے گا کمر چونکہ آپ کے دوست احباب سے منسلک ستارہ ہے تو یہاں پر دوست احباب بھی آپ کے لئے معاملات کا باعث ملیں گے اور کسی بھی طور پر آپ ان سے مدل بھی لے سکتے ہیں اور مالی طور پر یا جسمانی طور پر یا زاتی طور پر کسی قسم کی بھی مدد آپ کو دوستوں سے محصر آئے گی پچیس مارچ کو کمر کا گرہن بنیادی طور پر آپ کے دوسرے گھر میں ہونے جا رہا ہے پچیس مارچ کو جو کمر کا گرہن دوسرے گھر میں وہ آپ کے لئے مالی معاملات میں پریشانیاں لائے گا آپ نے کمر کے حوالے سے بہت زیادہ مہتات لینا ہے دوست احباب اگر کوئی رقم کا تقاضہ کرتے ہیں یا کرز مانگتے ہیں تو ان دنوں میں آپ کو نہ صرف کرز سے بچنا ہے بلکہ دوست احباب کی ناجائز خواہشوں پر آپ نے عمل درامت بھی نہیں کرنا ہے اس حوالے دوسرے ہفتے کے آخرے دنوں کی اگر ہم بات کرتا ہوں تو یہاں کمر کی جو کنڈیشن ہے کمر آپ کے ذائچے میں جدی اور دلو میں گردش کرے گا پانچوے اور چھٹے گھروں میں گردش کرے گا سٹاک مارکٹ کے حوالے سے آپ کے رجحان میں اضافہ ہوگا لیکن یہاں یاد لکھ لیجئے گا کہ کمر چونکہ ابھی گرہن سے ہو کے آیا ہے اور گرہن کی وجہ سے یہاں آپ کو کوئی بہت زیادہ اچھے فوائد نہیں دے گا لیکن آفیس کے معاملات کے حوالے سے آپ کو جو آخری دو دن ہیں دوسرے ہفتے کے وہ بہت زیادہ اچھے رہیں گے یہاں آپ کو تین اور چار اپل بہت زیادہ فوائد دینے والے ہیں بات کریں گے ہم جناب تیسرے ہفتے کی جو پانچ اپریل سے بارہ اپریل کے درمیان میں ہے تو پانچ اپریل کو زہرہ کا داخلہ بنیادی طور پر آپ کے دوسرے گھر کا آپ کے مالیات کا مالک آپ کے کام کاروبار دسویں گھر سور کا مالک زہرہ جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں آ جائے گا آٹھویں گھر میں زہرہ کا داخلہ کتہ ہی طور پر اچھا نہیں ہے آپ کو اپنے افصلانے بالا کے ساتھ مشکلات در پیش آ سکتی ہیں آپ کو اپنے کاروبار میں لیندین والوں کے ساتھ آپ کو مشکلات در پیش آ سکتی ہیں جبکہ آپ کا رجحان لیندین اور کاروبار کرنے والے افراد کی طرف سے ادم اتمنان کا ہو سکتا ہے ادم اتمنان آپ کو ایسے کاروباری لوگوں کی جانب سے ہو سکتا ہے اس میں بھی محتاط رہیے گا جس کے ساتھ آپ نے کوئی کمیٹمنٹ کی ہے وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پورا اتریئے اور لیندین کے معاملات کو بہت زیادہ آپ نے کیرفل رہنا ہے یہاں پر ڈیڑھ ماہ کے لیے تقریباً مریخ کا داخلہ جو ہے وہ آپ کے آٹھویں گھر میں ہی رہے گا مریخ آپ کے ذائچے میں آٹھویں گھر کا بھی مالک ہے آپ کے تیسرے گھر کا بھی مالک ہے یہ نحس گھروں کا مالک ہے اور نحس گھروں کا مالک ہو کر کے نحس گھر میں جب یہ رہے گا تو یہاں پر آپ کو وراستی امور میں اگر کسی قسم کے مسئلے چل رہے ہیں عدالت میں اگر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو دباؤ کا سامنا رہے گا تاہم اتنا ضرور ہے کہ آپ کو عدالتی مسائل میں کامیابیاں ضرور دے گا بات کریں گے اگر ہم اس ہفتے کے درمیان کمر کی گردش کے حوالے سے تو کمر پانچ چھے کو آپ کے ساتھویں گھر میں رہے گا اور سات آٹھ نو کو آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا آٹھویں گھر میں کمر کے ساتھ مریخ کا قرآن بھی ہو سکتا ہے ہوگا اور یہاں پر کمر اور مریخ کا جب قرآن ہوگا تو آپ کے ساتھ ہی آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ان کو بھی مدنظر کیے گا لیندین والے کرس کے جو تقاضہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو اپنی جدوات میں کنٹرول میں رکھ کر کے بات کرنا ہوگی اثروائز معاملات خراب ہو سکتے ہیں آٹھ نو دس کی بات کرتے ہیں تو یہاں کمر بنیادی طور پر شرف میں ہوگا شرف کا گھر آپ کا نوہ گھر ہے کمر کا نوہ گھر میں شرفیاب ہونا آپ کے ذائچہ کے یار میں گھر کے مالک کا نوہ گھر میں شرفیاب ہونا تو سہب آپ کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب کرے گا بیرون ملک تجارت کے حوالے سے بیرون ملک سفرات کے حوالے سے ایمیگریشن یا اس طرح جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر بہت اچھے اوقات انہیں اس تیسرے ہفتے کے درمیان میں مائز سر آنے والے ہیں لیکن اسی تیسرے ہفتے کے درمیان میں آٹھ اپریل کو شمز کا گرہن آپ کے آٹھویں گھر میں لگے گا آٹھویں گھر میں شمز کا گرہن آپ کے بارویں گھر کے مالک کا آٹھویں گھر میں گرہن کرنا آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے ہسپٹیلائز ہو سکتے ہیں آپ یا پھر آپ کو مخالفوں کی طرف سے انتہائی دباؤ کا سامنا ہوگا آپ کے کامپیٹیٹرز وہ کامپیٹیٹرز جو پسے پردہ ہیں جو سامنے نہیں ہیں ان کی جانب سے آپ نے بہت زیادہ مہتات رہنا ہے اور اس تیسرے ہفتے میں آپ ان کی کسی بھی قسم کی کاروائی کے بارے میں چوکننا رہیے گا ورنہ آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں دس اور یارہ تاریخ کو یارہ تاریخ کو بنیادی طور پر آپ کے دسویں گھر کے اندر کمر کا داخلہ ہوگا کمر دسویں گھر میں موجود ہوگا اور یہاں پر آپ کا فوکس اپنے کام کاروبار کے حوالے سے ہوگا اپنے کیریئر کے حوالے سے ہوگا ان دنوں میں آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے کاروباری ملازمین کے حوالے سے لیندین کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی چوتھے ہفتے کی اگر ہم بات کریں گے بارہ اپریل سے لے کے بیس اپریل کے درمیان کی اپریل سے 20 اپریل کے درمیان کمر کی گرتش جو ہے وہ دسویں یارویں بارویں گھروں میں رہنے والی ہے اور اس ہفتے کے آخری تین دنوں میں کمر آپ کے پہلے گھر میں رہے گا یہاں پر اگر بات کی جائے ان تینوں گھروں کی دسویں یارویں بارویں گھر دسویں گھر میں تو گزر چکا ہے یارویں بارویں اور پہلے گھر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کمر آپ کا سارا فوکس آپ کے دو سہواب آپ کا کاروبار آپ کا لیندین ٹیکسز حکومتی محسولات یوٹیلٹی بلز اور ان کی جانب آپ کو اس پورے ہفتے میں الجھنے درپیش آ سکتی ہیں ان الجھنوں میں الجھنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو آخری تین دن ہے خصوصاً 18 19 20 اپریل 18 19 20 اپریل کے درمیان کمر آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا اور پہلے گھر میں رہتے ہوئے شمس کے ساتھ تسلیس بھی بنائے گا زہل کے ساتھ مقابلہ بھی بنائے گا اور جوپیٹر اور یورنس کے ساتھ بھی تسلیس بنائے گا تاہم انتہائی قدم کوئی بھی نہ اٹھائیں یہاں پر تین مصبت نظرات بن رہی ہیں مشتری کے ساتھ زہل کے ساتھ یورنس کے ساتھ اور ایک منفی نظر بن رہی ہے زہل کے ساتھ زہل اور کمر کا مقابلہ کتائی طور پر اچھا نہیں ہوتا ہے یہ ارادوں میں تبدیلی لے کے آتا ہے یا آپ کو اپنے حدف کے حصول میں کسی بھی قسم کے معاملات یا ڈر اور خوف میں مبتلا کر سکتا ہے ان چیزوں سے بچیے گا محتاط رہیے گا اور بالکل اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے ان تین دنوں میں فوائد ضرور لیجے آپ اپنی ساکھ کے حوالے سے اپنی عزت کے حوالے سے اپنی وقار کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اپنی شخصیت کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہیں راہو کی گردش بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں آٹھویں گھر میں ہے اور آٹھویں گھر میں راہو اکیس تاریخ سے پچیس تاریخ تک رجت کرے گا دو اپریل سے چار اپریل تک رجت کرے گا اور آٹھ اپریل سے پندرہ اپریل تک رجت میں رہے گا یہاں یاد رکھ لیجئے گا خصوصاً جو آٹھ اپریل سے پندرہ اپریل کے درمیان میں راہو کی رجت ہے یہ آپ کے لیے قطعی طور پر بہتر نہیں ہے کیونکہ یہاں راہو رجت بھی کرے گا اور زورہ کے ساتھ قرآن بھی کرے گا زورہ یہاں پہ مصبت نہیں ہے منفی ہے تو عورتوں کے ساتھ اگر کوئی تعلقات ہیں یا کسی قسم کے کوئی آپ کے فیزیکل ریلیشنز ہیں تو ان سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے آپ بلیک میلنگ تک بھی جا سکتے ہیں اور خدا ناخاصہ اس ڈوریشن میں آپ کو کسی خاتوم کی جانب سے آپ کی عزت میں کمی کا کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی ساتھ کو متاثر کر سکے کیتو بدعصور آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے یاد رکھے گا کیتو جب بھی تھیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے تو کیتو اس گھر کی منصوبات کو آپ کی پہنچ سے دور کر دیتا ہے کیتو کی یہ موجود کی آپ کے ذہنی دباؤں میں اضافہ کا باعث بھی بن رہی ہے جیپٹریشن کا شکار آپ ہو سکتے ہیں مالی طور پر آپ کو مسائل درپیش آئیں گے ان معاملات میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے ملیں گے ہم اگلے ماہ میں برج سنبلہ کے حوالے سے کہ آپ کا آنے والے مہینے میں ستاروں کی گردش اور کمر کی گردش آپ کے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گی اگلی ویڈیو میں ملیں گے اجازت چاہتا ہوں خدا آفیس